مصادق ملک صاحب یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور اشارت بھٹی صاحب کا موقف ہے کہ فرق کسی میں کوئی نہیں ہے عبران خان بتا دیتے تھے ناتجربہ کار تھے آپ لوگ بھی اسی طرح سے اسٹیابشمنٹ کو اور مقتدر حلقوں کو استعمال کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے کیا دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ کسی حق تک تو بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں تو جس طرح جس طرح کی سیاست پاکستان میں ہوئی ہے وہ کچھ خوشائن تو نہیں ہے کبھی کوئی ایک جوڑا کبھی کوئی ایک تھوڑا کبھی کوئی ایک جوڑا کبھی عدالتیں آ گئیں کبھی کچھ آ گیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مساق جمہوریت کے بعد انیس سو نوے کی دہائی کے بعد آہستہ آہستہ سیاسی سپیس جو ہے وہ سیویلینز کے ہاتھ میں آ رہی تھی اور بڑھ رہی تھی اس میں کوئی حقیق اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا رول ہے جو بہت سے ادارے پلے کرتے ہیں جو ڈیشری پلے کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ پلے کرتی ہے لیکن سیویلین جو رول تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حد تک میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ کی جو گفتگو ہو رہی تھی میں سن رہا تھا کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے بلکل بے لاغ وہ سپیس خالی چھوڑ دی تھی اور جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھی پرائیم منسٹر ہاؤس میں اس میں بھی وہ عمل دخل نہیں دیتے تھے اس وجہ سے جو سپیس انہوں نے کریئٹ کی جس کو وہ ون پیج کہتے تھے اس سے پہلے وہ سپیس نہیں ہوا کرتی تھی لیکن جو اصل نقصان پہنچا ہے وہ نو مئی سے پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں نو مئی کے بعد ہماری جو بھی انیس سن نوے کے بعد کی تحریک تھی جتنی بھی ہم نے ایک سیاسی سپیس کریئٹ کی تھی تھی وہ تمام کلیپس کر گئی کیونکہ اس طرح حملہ کرنا ملک کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کرنا ادارے کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کرنا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر خان صاحب جو کرنا چاہ رہے تھے اس میں کامیاب ہو جاتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا یعنی ہر پانچ سال بعد چار سال بعد تین سال بعد فوج میں بغاوت ہو جاتی اور فوج میں بغاوت ہو جاتی اور ہمارا ان ملکوں والا حال ہو جاتا جہاں پہ کبھی کوئی کرنل صاحب کبھی کوئی میجر صاحب آ کے بیس دیس تیس سال کے لیے حکمران ہو جاتے تو یہ نو مئی جو ہے اس نے اگر آپ پولٹیکل سپیس کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس نے پولٹیکل سپیس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور اب ہمیں آہستہ آہستہ انکرمنٹلی آگے بڑھنا ہوگا ہمیں ایک جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہیلنگ ہے اور ہیلنگ ہماری جو ہے وہ پارٹیوں کے درمیان میں بھی ہونی چاہیے اب یہ بعض مرتبات دیکھتے ہیں ہم ٹیلی ویجن پہ آتے ہیں ہمارے دوست بھائی ہیں ہماری آپس میں اتنی تلق کلامی ہو جاتی ہے اتنی پولرائیزڈ ویو ہو جاتے ہیں کہ کوئی ریشنل گفتگو نہیں ہو سکتی چاہے وہ جمہوریت کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی پولیسی کے حوالے سے ہو تو وہ سپیس کریئٹ کرنا بہت زیادہ ضرورت ہے جس میں ڈیسنسی کے ساتھ ایک رواداری کے ساتھ گفتگو ہو سکے ہم بیٹھ کے آگے بڑھ سکیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ الیکشن کے ریزلٹس آئیں گے ہوفیلی سب کو مار پڑی ہوئی ہے سب بیٹھیں گے اپنے سر جوڑیں گے اور ایک تو آپس کا تفرقہ ختم کریں گے اور دوسرا جو بہت زیادہ ہم نے ملائن کرنا ہے شروع کر دی اپنے ایک دوسرے کو بھی مثلا ابھی جب آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے بھی وہی کہا جو بھٹی صاحب نے کہا کہ ہماری تاریخ تو کچھ اچھی نہیں ہے لیکن اگر میں ڈیموکرسی کو شیم کہنا شروع کر دوں اور سیاستداروں کو سب کو جوڑ کہنا شروع کر دوں اور ہی داروں کو سب سر جوڑ کر بیٹھیں گے الیکشن کے بعد سب بیٹھیں گے پھر عمران خان سے بھی بات ہوگی یہ بڑا ایک مشکل معاملہ ہے جی اس کی پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب سے جتنی مرتبہ بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا اندر وہ ایک بات کرتے ہیں وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی وہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے اس میں دیگر بھی لیڈران تھے وہ گفتگو کرتے تھے پانچ چار دن گفتگو چلتی تھی اور خان صاحب باہر نکل کے ایک پریس کانفرنس یا کر دیتے تھے یا کروا دیتے تھے کہ مجھ سے دیکھو اے نارو مانگ رہے ہیں اب اگر گھٹ فیتھ میں آپ کسی کے ساتھ بات نہ کر سکیں آپ کو یہ اعتماد نہ ہو کہ جو لفظ یہ کہہ رہے ہیں یہ اس کو بعد میں گھومائیں گے نہیں اس کو سیاسی طور پر استعمال نہیں کریں گے جس طرح ابھی ان کو نقصان بھی ہوا یہ جو انہوں نے آپ ہی کی یہ بات ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کنسلییشن کی بات ہو رہی ہے کل مریم کا جو مریم نواس ہے لیکن کیا پی ٹی آئی کی سائٹ سے بھی یہی فیلنگ ہے کہ شاید اب وہ وقت آگے ہے کہ ساروں کو بیٹھ کے آپس میں بات کر لینی چاہیے دیکھیں جی ایک تو جب تک میرے پاس شمائے محفل آتی ہے تو کافی ساری بہت زیادہ باتیں جو ہے ہو چکی ہوتی ہیں اور جن میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے لیے اہم ہوتا ہے کہ ان کو بھی اڈریس کیا جائے جی اب دی فلور ہے جو سر تو ایک جی تو ایک بات جو ہوئی اس گفتگو میں جو میرے پاس شمائے محفل آنے سے پہلے والی گفتگو میں ابھی کی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے میرے خیال وہ اسی سے منسلک ہے اسی بات سے کہ آگے پی ٹی آئی پھر کس طرح ڈیل کرے گی دیگر سیاسی قوتوں سے اور غیر سیاسی قوتوں سے تو میں ایک تو بات سمجھتا ہوں جو گفتگو میں نے بھی تک نہیں سنی یہاں پہ میرے خیال میں یہ بات قابل تحسین ہونی چاہیے کہ باوجود جس طرح سے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا گیا ہے وہ الیکشن میں اترے ہوئے ہیں ہم سب لوگ اور بڑا سپیرٹڈ جو ہے فائٹ وہ پٹ اپ کر رہے ہیں پلیز آپ اکنالج کریں تمام خواتین و حضرات یہاں پہ کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے بارہ الیکشنوں میں سے کہ ایک بڑی اہم جماعت یا سب سے بڑی جماعت ہم کلیم کرتے ہیں بغیر انتخابی نشان کے ایک عام انتخاب لڑ رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور باوجود اس کے ہم لڑ رہے ہیں اور جو حمد میر صاحب نے شروع والے سٹیج پہ مجھ سے سوال پوچھا تھا نا کہ کل کی پریس کانفرنس پہ میں نے ٹرن آؤٹ کی بات کی یا باقی سب بھی کر رہے ہیں میں نے کہا وہ میں بات پوری نہیں کر سکا تھا وہ یہ تھی کہ جو ملک کے ایک سو اٹھائیس ملین ووٹرز ہیں ان میں ستاون ملین جو ہیں وہ نوجوان ہیں تقریبا ساڑھے پانچ کروڑ سے زیادہ اٹھارہ اور پینتیس سال کی عمر میں ان سے اپیل ہے اور جو نئے ووٹرز آئے ہیں چوبیس ملین آلماس دھائی کروڑ جو دوہزار اٹھارہ اور تیس کے درمیان ہیں ان سے اپیل ہم کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ نکلیں اور پھر خواتین افکورس جو ہیں ساٹھ فیصد ساری ساٹھ ملین یا چھے کروڑ ووٹرز خواتین ہیں فارٹی سکس پرسنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے اپنا جھٹکے یا دھچکے لگانے کی کوشش کی گئی ہے پی ٹی آئی کو اس الیکشن کے عمل میں اس میں توقع تو یہی کی جا رہی ہے کہ جی وہ مایوس ہوں گے لیکن یہی مایوسی اگر ہمدردی کی لہر میں بدلتی ہے اور ہمدردی کی لہر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور جو این ممکنہ کل ہو جائے تو پی ٹی آئی بہت بڑا اپسٹ ڈیلیور کر سکتی ہے بہت سے منصوبے جو ہیں وہ خاک میں ملا سکتی ہے کیونکہ میرے خیال کم ٹرن آؤٹ بہت سے ان قوتوں کو سوٹ کرتا ہے جو اس کو الیکشن کو مانیج کرنا چاہتی ہیں اور الیکشن کو مانیج کرنا آسان ہوتا ہے جب ٹرن آؤٹ کم ہو ٹریڈیبلیٹی بھی کم ہو جاتی ہے لیکن تو اس لیے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کے ذریعے بہت سے سرپرائز یا اپسٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی ڈیلیور کر سکتی ہے ولی صاحب میرے خیال سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا تو جو پلان ہے وہ خراب ہو جائے گا اور ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے چاہیے بات رائٹنگ is on the wall آپ دیکھ لیجئے آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت نہ آپ کے پاس سمبل ہے جب آپ کاغذات جمع کروانے گئے کاغذات جمع نہیں کروانے دی گئے جب جمع ہو گئے تو وہ مسترد ہو گئے اس کے بعد ایک کے بعد ایک فیصل ہے تو رائٹنگ is on the wall کہ اگر آپ کی یہ جو اس وقت ایک امید ہے کہ لوگ نکل بھی آتے ووٹ بھی دے دیں گے تب بھی ایسا نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو جیتنے دیا جائے گا آہ لازٹ ٹیم ہار ٹی ایس بیٹھا تھا اس دفعہ شاید کچھ اور ہو سکتا ہے اور اگر شاید پھر بھی آپ کے کینڈریٹس جیت گئے تو ممکن ہے وہ کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں یا پھر ان کے خلاف فیصلے آئیں اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم کیوں کسی قسم کی ٹھیک ہے لوگ کوئی ایسا اگر ووٹرز اگر کچھ ووٹرز کا حصہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ریزلٹ پری ڈیٹرمنٹ ہے تو وہ تو شاید بار ہی نہ نکلیں میں تو چاہتا ہوں کہ ووٹرز نہ سمجھیں کہ ریزلٹ پری ڈیٹرمنٹ ہے اور نکلیں وہ اور میں پھر سے بدور آؤں گا کہ یہی جو ہے اس کو مجھ رہا ہوں گا جس کے نتیجے میں آئی اگر وہ ہمدرمی میں بدلے تو نفیجہ کچھ اور ہو سکتا ہے نہیں سب لوگ کو ہم اسی لیے ہاں اسی پلائٹ فارم پر انکارج کرتے ہیں کہ کچھ بھی پری ڈیٹرمنٹ نہیں ہونا چاہیے اور سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے اس پلٹیکل پروسس میں چاہے آپ غم غصے کا شکار ہیں یا آپ کسی کے عشق میں اپتلا ہیں اپنے کسی لیڈر کے یا آپ کو حجی امیر صاحب آپ جلدی سے کوئی کومنٹ دیتے ہیں اس پر پھر اندر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ قبل از وقت کوئی بات نہ کریں ایک اچھی بات مصدق ملک صاحب نے یہ کیا ہے کہ اب ہمیں یہ جو الیکشن کے بعد ہے وہ نفرت کا جو محولہ اس کو ختم کرنا چاہیے لیکن جو ولید اقبال صاحب بات کرے نا کہ الیکشن کے دن جو ہے وہ ووٹرز جو ہیں وہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی اپسٹ کر سکتے ہیں تو صرف میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کروں گا جو مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے اور جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے اے این پی کا جے ایو آئی کا جماعت اسلامی کا ایم کیو ایم پاکستان کا تمام پارٹیوں کے جو ووٹرز ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی تک الیکشن جو ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ جو کچھ پارٹی ہیں اشتہاروں کی صورت میں دنیا کو بتا رہی ہیں وہ ابھی حقیقت نہیں ہے اور ہر ووٹر کی رائے اس کی بڑی اہمیت ہے تمام پارٹیوں کے ووٹر کو نکلنا چاہیے ووٹ ڈالنا چاہیے اور اتنا ووٹ ڈالنا چاہیے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو ہم سب کی جو تجزیعے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں جناب کے یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی تیہ ہو گیا اور یہ جو اپنین پولز آ رہے ہیں اس میں فران پارٹی اوپر چلے گی فران نیچے چلے گی ہم سارے غلط ہیں ووٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو اگر صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو گھر سے نکل کے ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے بلکو جیٹا ناؤن کے بعد کیا منظر ہوتا ہے کل انشاءاللہ اسی وقت راؤنڈ بھی بلکو اوپنین پولز کی بھی بات کی ہے تو پھر بریک لیتے ہیں